موسیقی اس حمد آپ اپنے جیون میں کس موڈ پر ہیں اس کے آدھار پر یہ تھوڑا کٹھوڑ لگ سکتا ہے لیکن میں اسے پھر سے کہوں گا کیونکہ یہ سچ ہے ہم جتنے ادھیک سمپن ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی ہمارا دھیان دوسروں کی ضرورتوں کے بجائے سوائم کی ضرورتوں پر کیندریت ہو جاتا ہے میں ہوں کرسٹوفر سنگ اور آج کے تازہ کاریٹرم میں آپ کا سواگت ہے اکثر ہم اپنے آپ پر ترس محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات کچھ اچھے نہ ہو آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو آپ کی مانسی کا وستہ سوائم پر ترس کھا رہی ہو ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے پہلی بار بھارت کے گاؤں میں بھینکر گریبی سے میرا سامنا ہوا یہ لوگ اتنی گریبی میں کیسے رہتے ہیں یہ سوچ کر میں رو پڑا اس شرط تک مجھے پتا نہیں تھا کہ گریبی کا واسطرک مطلب کیا ہے مجھے آپ کی بیتی پرستیتیوں کا تو پتا نہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے جیون میں کیا چل رہا ہے نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ اس سمیں آپ کو کیا دکھ ہو سکتا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ ییشو نے اپنا ادھیکانچ سمیں گریبوں کے بیچ بتایا واسطرکتہ تو یہ ہے کہ پرمیشور کے وچن کے انسار شروع سے آخر تک گریبوں کے لیے پرمیشور کا دل دھڑکتا ہے دھرمشاہ سے بائبل میں نیتی وچن اس کے چودہ ادھائے بیس اوری کس وچن میں لکھا ہے نردھن کا پڑوسی بھی اس سے گھڑا کرتا ہے پرنتو دھنی کے بہت تیرے پریمی ہوتے ہیں جو اپنے پڑوسی کو تجھ جانتا ہے وہ پاپ کرتا ہے پرنتو جو دین لوگوں پر انگرہ کرتا ہے وہ دھنے ہوتا ہے نشت روپ سے کبھی کبھی ہم خود کے لیے ترس محسوس کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم میں سے ہر ایک مجھے یقین ہے کسی بھوکے کو ایک سمیں کا کھانا کھلا سکتا ہے ہم میں سے ہر ایک کسی ایسے پریوار کی مدد کا طریقہ کھوچ سکتا ہے جن کے پاس کوئی آشرے نہیں ہم میں سے پردیک وقتی کسی ایسے وقتی کے پرتی دیا اور سانتونا لانے کا مار کھوچ سکتا ہے جو باستہ میں ضرورت مند ہے کوئی ایسا وقتی جو اپنے مند میں دکھت ہے جو دین لوگوں پر انگرہ کرتا ہے وہ دھنے ہوتا ہے یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی